نور رمضان بیٹی کیسی تھی آج کل کی خواتین کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کی سیرت طیبہ سے کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فسیح و بلیغ موضوع ہے اگر پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں پوری کائنات کے جنگلوں کے درخت کلم بن جائیں اور اس کو لکھنا شروع کر دیں شان سیدہ پاک کو جن کی شان یہ ہے کہ وہ ام السادات ہیں وہ ام العائمہ ہیں مخدومہ کونین ہیں شہزادی کائنات ہیں ام الحسنین ہیں آپ کائنات کے لئے فخر ہیں اور آپ وہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کا بابا نبیوں کا امام ہے اور جن کا شوہر ولیوں کا امام ہے جن کے بیٹے جنتیوں کے سردار ہیں اور جو خود تمام عالم اسلام کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں مخدومہ کونین کی شان کو لکھنا شروع کر دیں سمندر جو سیاہی بن چکے ہیں وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے جنگل جو درخت وہ کلم بن چکے ہیں وہ کلم گھس سکتے ہیں مگر مخدومہ کائنات کی زندگی کا ایک باب کیا ایک وصف بھی نہیں لکھ سکتے ہیں کیا بات ہے آپ بحیثیت بیٹی آپ کے عمر مبارک ہے چھ برس شہبی عبی طالب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادہ آپ کے صحابہ اکرام کو آہل مکہ نے شہبی عبی طالب میں قید کر دیا محصور کر دیا سوشل بائیکارٹ کیا انہوں نے دیکھا کہ اس سے گزارہ نہیں ہو رہا شہبی عبی طالب میں یہ حالات ہو گئے کہ کئی عرصہ تک کافی عرصہ تک کھانا پینا منقطع ہو چکا ہے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھتا تھا اپنے نور نظر کو دیکھتا تھا جن کے متعلق فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا دل ہے اور دل قریب کا دل جو منظہ بھی ہے پاکیزہ بھی ہے قیب بھی ہے قاہر بھی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے آقا کا دل وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے معصومانی الخطا ہے جب سرکار دول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دل ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے محمد بے عیب ہیں محمد بے خطا ہیں ایسے ہی محمد کی بیٹی بھی بے عیب و بے خطا ہے جو ان میں خطا ڈھونڈے اس کے اندر خود خطا ہے حضرت فاطمہ تسہرہ السلام علیہ میرے کریم فرماتے ہیں میں اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھتا تھا اور مجھے فکر لاحق ہوتی کہ بیٹی کہیں پیاس کے متعلق سوال نہ کر دے بیٹی کہیں بھو کے متعلق سوال نہ کر دے میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنا تو میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا حضرت فاطمہ تسہرہ السلام علیہ اپنے بابا کے قریب آتی ہیں اور اپنے آنچل سے اپنے بابا کے آنکھوں کے آسوں کو پوچھ رہی ہیں یہ باپ اور بیٹی کی محبت و شفقت کا اشہار ہے آسوں کو پوچھ رہی ہیں اور کہتے ہیں بابا جو آپ کے دل میں سوال ہے میں جانتی ہوں آپ کے دل میں جو خواہش ہے میں جانتی ہوں لیکن بابا بے فکر رہے ہیں اس سرزمین سے لے کر حشر کی سرزمین تک فاطمہ ایسے ہی صبر و رضا کی پی کر آپ کو دیکھتی رہے گی حضرت فاطمہ تسہرہ السلام علیہ بیٹی اتنی عظیم ہیں کہ مدینہ تیبہ کی سرزمین ہے تین روز ہو گئے مدینہ کے لوگ اداس ہیں مدینہ کے باسی اداس ہیں انسان اداس ہیں حیوان اداس ہیں کیونکہ تین روز سے انہوں نے حادیہ کونہ ان کو نہیں دیکھا ہے تین روز سے انہیں رحمت اللہ العالمین کا چہرہ وطحہ نہیں دیکھا ہے سارے اداس ہیں فیسرہ کرتے ہیں کیا وہ تلاش کرتے ہیں کونہ ان کا والی کہاں پر موجود ہے تلاش کرتے کرتے ایک غار تک پہنچے کیا دیکھتے ہیں بکریوں کا اجڑ ہے چروہ نیچے موجود ہے بکریوں پہاڑ کے اوپر موجود ہے اداس و غمغین بیٹی ہیں بکریوں کے آنکھوں سے آسو نکر رہے ہیں چروہے سے پوچھتے ہیں مدینہ تیبہ کے باسی صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اے چروہے بتا تو نے یہاں پر کسی وطحا کے مکڑے والے کو ترہی دیکھا ہے واللیل کے ذلف والے کو ترہی دیکھا ہے مازاک کے کاجل والے کو ترہی دیکھا ہے یدلہ کے شان کے ہاتھ والے کو ترہی دیکھا ہے لا اکسم بی حاصل بالت کے قدموں والی شان والے کو ترہی دیکھا ہے علم نشرا کے سینے والے کو ترہی دیکھا ہے چروہاں کہتا ہے مجھے اور کوئی خبر نہیں ہے اتنا جانتا ہوں تین روز ہو گئے کوئی ہستی ہے اس غار کے اندر موجود رو رہی ہے اسی کے غم شریک کے میرے بکریاں بھی رو رہی ہے نہ یہ کچھ کھا رہی ہیں نہ وہ کچھ کھا رہے ہیں نہ وہ سرسجدے سے اٹھاتے ہیں نہ یہ قدم اس فر سے اٹھاتی ہیں صحابہ سمجھ گئے یہ ہستی رونے والی کے اور نہیں ہے یہ کائنات کے والی و مختار نبی کے ہستی ہے صحابہ اکرام پہنچتے ہیں سب صحابہ باری باری ارز کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سینا فاروق اعظم سینا عثمان غنی مولا کائنات ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی نیکیاں آپ کے امت میں قربان کرتے ہیں ہم اپنی نیکیاں آپ کے امت میں فیدا کرتے ہیں سر کو سیدے سے اٹھا لیجئے کائنات کے والی فرماتے ہیں امت بڑی گناہگار ہے آج وہ امت جو ہمارے نبی کے فلسفے کو بھلا چکی ہے حیاء کو بھلا چکی ہے محبت کو بھلا چکی ہے عصار کو بھلا چکی ہے قربانی کو بھلا چکی ہے کہ رمضان آیا اس میں بجائے خوت کے یہاں پر نفرت پیدا کی جا رہی ہے رمضان آیا بجائے نرم دنی کے یہاں پر اپنا پتھر دل رکھ کر لوگوں کو مہنگ دام و چیزیں فروخت کی جا رہی ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں کھانے کے لئے غریب ترس رہا ہے روٹی کو میسر آٹا نہیں ہے دکانوں پر یہ کتنا ظلم ہے اور کریم کی دیکھیں محبت دیکھیں تین دن سے رو رہے ہیں صحابہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آن نبی ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کے بارگاہ کا کہا کبھی نبی نے ٹالا نہیں ہے نبی نے موڑا نہیں ہے سب صحابہ دہلیز زہرہ پہ چلتے ہیں چوکھٹ فاطمہ پہ چلتے ہیں اور چوکھٹ فاطمہ وہ ہے مجھے کہنے دیجئے جہاں پر جبریل بھی آتے ہیں تو سوالی بن کے آتے ہیں کبھی غریب کی صورت میں آتے ہیں کبھی عجبی کی صورت میں آتے ہیں کبھی بوکھے کی صورت میں آتے ہیں دروازہ فاطمی پہ آر آ کر دست سوال دراز کرتے ہیں کہ میں بوکھا ہوں آج میں پیاسا ہوں مجھے کھانا کھلا دیجئے روزہ افطاری کا وقت ہو یا سہری کا وقت ہو اب سب کچھ اٹھا کر سائل کو دے دیتی ہے وہ چوکھٹ زہرہ ہے صحابہ پہنچے انہوں نے جا کے احوال بیان کیا خاتل جنت نشیف لاتی ہے غار سیدہ میں میں نے اس غار سیدہ کی زیارت کی ہے اور یقین جانے آنسو نہیں تھا میں وہاں پر میں نے کہا غار تو کتنی خوش نصیب ہے یہاں پر نبی کے قدم بھی لگی ہے نبی کی شہزادی کے بھی قدم لگی ہے بہت 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 خوبصورت بات آپ نے بتایا اسی باتیں ایسی ہیں جو کہ یہ ہمارے لیے نا ایک آج کل ہمیں بھی لمحہ فکر ہے کہ ہم نہیں سوچتے نہیں سوچتے ہم ہم نہیں سوچتے ان باتوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کریں اور ہمیں ایسی حسنیوں سے ہماری رول موڈلز ہیں ایسے ہی ہے اگر اجازت ہو میں صدیز کو مکمل کرنے بہت سمزاویے میں بی بی صاحبہ تشریف لاتی ہیں خاتن جنت آ کے عرض کرتی ہیں بابا جان یہ دو شہزادے لائی ہوں وہ دو شہزادے جو کائناہ ان کے مالک ہیں جن کے ایک مسکراہت پر پوری کائنات قربان ہے وہ دو شہزادے جب جنت میں جائیں گے جنت کے حسن بڑھ جائے گا جنت کا حسن وہ دو شہزادے ہیں آپ تشریف لے جاتی ہیں بابا جان یہ دونوں شہزادوں کی قربانی آپ کے عمت پر قربان کرتی ہوں آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے شہزادی کائنات کے والی فرماتی ہیں کہ بیٹی ان کی قربانی تو پہلے پیش کر چکا ہوں تو شہزادی عرض کرتی ہیں بابا جان آج پھر بیٹی حق ادا کرے گی بیٹی ہونے کا اب میں بھی آپ کے ساتھ سرسجدے میں رکھتی ہوں اس وقت تک جب تک رب راضی نہ ہو جائے اللہ جبریل سے فرماتے جبریل جلدی جاؤ والا صوفہ یوتی کا رب کا فتر دعا میری حبیب کو یہ بشارت دے دو محبوب فاطمہ سے کوئی سجدہ نہ کرے یا اگر اس نے آج سجدہ کر لیا تو اس زمین پر رہنے والے مومن کو بھی بخش دوں گا کافر کو بخش دوں گا سجدہ نہ کرے قیامت میں تری امت کے گناہگاروں کو معاف فرماتا رہا نوید آپ آخری میسیج جو دینا چاہ رہی ہیں قرآن کریم میں سورہ الدہر کی یہ جو دو آیات ہیں نا یہ مجھے دھرے بطول پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہیں وَيُتُعِمُونَ تَعْمَا لَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا اور جو اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کہ بے شک ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے کسی عجر کے خواہ اور طلبگار ہیں اور نہ شکریہ کے تو سیدہ ہنہ سلمان آپ اور میں اور جتنے لوگ یہ سیٹ پر بیٹے ہیں میں سمجھتی ہوں اس وقت اگر اپنی روحوں کو ندامت کے ساتھ سیدہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں تو اس کے بعد میں یہ مناجات ان کی بارگاہ میں پیش کروں گی سب کی طرف سے کہ ہم آپ سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکے ہم جو عجر رسالت کے طور پر آپ سے محبت اور مودد کا حکم ملا تھا ہم اس میں واقعہ تن اس درجے کو نہیں پہنچ سکے جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمالیے ٹرینڈ سیٹ کر گئے تھے جناب سیدہ لج پال نور یا زہرہ کرم کرم شہ والا حضور یا زہرہ اور جناب سیدہ ام ابیہ جان رسول خدیجہ پاک کا صدقہ حضور یا زہرہ اور کلام پاک میں اللہ بیان کرتا ہے عظیم آپ کی شان تہور یا زہرہ اور نبی کے مثل خرام و کلام آپ کا ہے زمین پہ آپ ہیں جنت کی ہور یا زہرہ اور زمان بھر کی خواتین کے لیے عصوہ رسول پاک کی آنکھوں کا نور یا زہرہ اور زمانہ حشر طلق پنجتن کا کھاتا ہے کسی کوئی سختلاف ہو تو ہوتا رہے میرا عقیدہ ہے کہ زمانہ حشر طلق پنجتن کا کھاتا ہے ہیں آپ بابِ ہوائج حضور یا زہرہ اور سنا ہے آپ کبھی موڑتی نہیں خالی شمون یہودی چادر بھی اگر گروی میں واپس کرتا ہے تو آپ ایمان کی دولت سے اس کو بھی سرفراز فرماتی ہیں تو آج پوری امت سائل بن کر آپ کے در پر آئی ہے سنا ہے آپ کبھی موڑتی نہیں خالی سخاوتوں کا ہے ہر دم ظہور یا زہرہ اور سنا ہے آپ کے در سے مراد ملتی ہے میری بھی جھولی کو بھر دیں حضور یا زہرہ تو امت محمد یا علیہ صاحب السلات جو آج فرقوں میں بٹ گئی تفرقوں میں بٹ گئی جنہوں نے آپ کی محبت کو بھی تقسیم کر دیا آپ کے ذکر کو اہلِ بیعت کے ذکر کو تقسیم کر دیا تو آج کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتحاد اور اس کو غلبہ آتا فرمائے اور آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر تمام کو جمع ہو جانا چاہیے بہت بہت صورت آپ نے جو لکھا آپ نے کہتا ہے کہ صحیح نظرانہ پیش کی آپ نے علامہ صاحب آج کے مناسبت سے آج کیا میسج دیں گے بڑی خوبصورت باتیں ہو گئیں اکثر ہم ایک جبلہ کہا کرتے ہیں تمام خطبات جب جناب سعیدہ تشریف لاتی تھی تو میرے آکھا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کسی چینل پہ غالباً سما پہ بلال کتف صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کرامت اباس صاحب کیا رسول اللہ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میں نے وہاں ایک فلبدی جملہ کا ہدیہ کر رہا ہوں میں نے کہا ہر بیٹی بطول نہیں ہر باپ رسول نہیں ہر بیٹی بطول نہیں ہر باپ رسول نہیں ایک دن جناب سعیدہ نے فرمایا تھا مختصر کرتے ہوئے کہا کہ بابا مجھے اچھا رہی لگتا آپ کے سر پر سعید الانبیاء کا تائش سجا ہوا ہے جب میں آتی ہوں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں بابا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں فاطمہ کسا میں اس عشوے توحید کی جس کے قبضے میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے جب آپ تشریف لاتی ہیں تو جبریل کہتے ہیں مصطفیٰ اللہ کا حکم ہے کھڑے ہو جائیں قرآن کا سورہ کھوسر آ رہا ہے اور یہی بی بی جب چادر تتخیر میں آتی ہے تو یہاں آج اسماعیل میں آ اللہ آپ کو زندگی دے سید سلامتی دا فرمائے اور ہماری بیٹی کو سلامت اکھے ایک بڑا خوصورہ جملہ ہے یہاں مرکز آج پنجتن کا جناب سیدہ ہے تعرف کیا ہو رہا ہے جو چادر میں پنجتن پاک آگئے لمبی بات نہیں یہ میری اہلِ بہت ہے آئی تارو من تا تلکسا چادر کے نیچے کون ہے اب اللہ تعرف کر آئے ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے وابوہا اس کا باپ ہے وبلوہا اس کے شوہر ہے وبنوہا اس کے بیٹے ہیں یعنی آج مرکز جناب سیدہ ہے آخری بات کرنا چاہتا ہوں میں بھی اپنی بہن کے ساتھ اور عالمِ اسلام دکھ ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں جس رسول پر پھولوں کی چادریں چھڑ رہی ہیں آج اس کے سامنے اس کی بیٹی کا روزہ ویران ہے آج قبرِ رسول صرف پتھروں میں نظر آتی ہے میرا امتِ مسلمہ سے یہ سوال ہے کون سا چہرہ لے کر ہم رسول اللہ کے پاس چاہیں گے جس نبی کی چادر کا سایہ قیامت کے روز ہمارے لئے شفاعت بنے گا آج اس کی بیٹی کے روزے پر سایہ نہیں ہے آج کہاں سو گئے ہیں انسانیت کے علمبردار آج کہاں سو گئے ہیں فسی و بلی خطیب کرے والے آخری بات اور وہ یہ ہے ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں آج اگر آقا ازادی کا روزہ تعمیر کرو گے اس پہ سایہ کرو گے قیامت کے روز میرے رسول کا سایہ دامان حاصل ہوگا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ نورید فاطمہ صاحبہ کا علامہ صاحب آپ کا آپ لوگ نے اس دن کی واقعی کہتے ہیں جن کی امپورٹنس کو جاگر کیا اور یہاں ہم لیتنے چھوٹی سی بریک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نوری رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نوری رمضان